نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے علم نجوم ستاروں کے علم کو سیکھا ستاروں کا علم جو ستاروں کو دیکھ کر یا اسٹارز کو دیکھ کر چیزوں کو بتاتے ہیں علم نجوم یا ستاروں کا علم کسے کہتے ہیں ستاروں کا جو علم ہے وہ بھی کئی طرح سے پھیلا ہوا ہے پہلے زمانے چاہیلیت میں تو یہ لوگ پوری سوسائٹی پر بالکل اپنا بھول قائم کیے ہوئیے تھے اور لوگ ان کے دائیں اور ماں رکھتے تھے ان سے ہی پوچھ کر سیپ کر مشورے کے ساتھ کوئی کام کرتے تھے لیکن دین اسلام نے چاہیلیت کی تمام چیزوں کو اور ان تمام باتوں کو جن کا تعلق کفر سے ہے شرک سے ہے گمراہی سے ہے باطل قرار دیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑ دیا ستاروں کا جو علم ہے وہ ستاروں کے علم کو ہم تھوڑا سا جب گھرائی سے سمجھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کچھ لوگ ہیں جو ستاروں کو دیکھ کر کے غیر کی باتیں بتاتے ہیں مستقبل کی پیشنگوئی کرتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے ستاروں کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں کی قسمت بھی بتاتے ہیں اور اس بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں ایسے ہی ستاروں کو دیکھ کر کے اس کی تاثیر کا قائل ہونا اور اس کی تاثیر کے بارے میں بتانا کی اور یہ تو مسلمانوں میں بھی بہت ہے کہتے ہیں آپ کا ستارہ اچھا ہے جس کو خیر کی طرف آگے جاتا ہوا دیکھیں آپ کا ستارہ بہت اچھا ہے اور جس کو کسی پریشانی میں دے گا آپ کا ستارہ بڑا کمزور ہے یہ مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ ہے یہ مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ ہے اور یہ کفر ہے یہ کفر ہے پھر سے میں کہہ دوں یہ کفر ہے اس کو دماغ پر اچھی طرح سے رکھ لیجئے کہ یہ کفر ہے ستاروں کی تاثیر کا جو قائل ہے وہ کفر میں ہے یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کیا تو خیر ہوا ہے اور اللہ عز و جل کی مشیعت کے ساتھ ہی آپ کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو آتی ہے اس کی مشیعت کے ساتھ ہماری تقدیر کا حصہ ہے تقدیر کے خیر اور شر دونوں پر ہمارا ایمان ہے ستاروں کو دیکھ کر کے جو لوگوں کو بتائیں کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے فلاں ستارے کی وجہ سے یہ ہوا فلاں ستارے کی وجہ سے یہ ہوا یا فیوچر کی باتیں وہ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جادوگر ہے تو کل کے درس میں جو باتیں آئی تھی کہ جو شخص گانٹ لگائے اور اس میں پھونک مارے اس نے جادو کیا آج کی یہ روایت بتلا رہی ہے کہ جو شخص ستاروں کو دیکھ کر کے اور اس سے مدد لے کر کے اس کی تاثیر کا قائل ہو کر کہ جو باتیں کہتا ہے تو یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے اور ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ستاروں کی چال سے اور ان کے اونچے اور نیچے ہونے سے خبریں لینا اور معلوم کرنا تو جو شخص جادوگر ہے تو ایسے شخص کے پاس جانے والا بھی گمراہی کی طرفی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کو کنہین کہا گیا ہے اسی حدیث میں آگیا ہے اس کو کنہین کہا گیا ہے اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص کسی کنہین کے پاس جائے یا آپ کے ہاتھ کی ہتھیری اور اس کی لکیروں کو دیکھ کر یا آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کے ڈیٹاک برد سے پتا لگا کر اور اس سے ستاروں کی تاثیر کو معلوم کر کے جو شخص خبریں دے اور یہ جانے والا اس کو سچ مانے اور اس خبر پر سر جھپائے ہاں ٹھیک ہے اگر کسی نے ایسا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اتاری گئی ہے یعنی شریعت کا انکار کر دیا اس نے شریعت کا انکار کر دیا اور جادوگر پر وہ ایمان لے آیا اس نے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر سے ایمان کو ہٹا کر جادوگر پر اپنا ایمان کر لیا ہے تو ایسے لوگوں سے کتنا دور رہنا چاہئے اور ایسے لوگ ہماری دین ایمان اور توفید کے کتنے خطرناک ہیں اندازہ لگایا جا سکتا ہے پھر نبی فرماتے ہیں کہ زیادہ مازات جو شخص اس ستاروں کے اس علم کو جتنا زیادہ دیب جاتا جائے گا اور جتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ سیکھتا جائے گا وہ اتنا ہی زیادہ جادو میں دیب اترتا جائے گا یعنی جس کے پاس جتنا زیادہ اس کے بارے میں علم ہوگا وہ اتنا ہی بڑا جادوگر ہوگا پھر دوسری بیویت میں نبی نے فرمایا کہ یہ کاہن ہے اور کاہن جو شخص کاہن ہے وہ شخص قافر ہے تو اس سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مومن کا معاملہ بہت صاف سترہ بہت واضح اور بہت کلیر ہوتا ہے ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان بھی بہت صاف سترہ اور واضح ہے ہم نقع و نقصام کا مالک صرف اللہ کو جانتے ہیں اور اسی پر ہمارا ایمان ہے ہمیں اگر کچھ کرنا ہے تو ہمیں اللہ سے مشورہ لینے کے لئے کہا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا طریقہ ہمیں اس کا طریقہ ہمیں سکھلایا ہے استخارہ کرنے کی شکل میں کہ آپ ایسے لوگوں سے مدد نہ لیں آپ اللہ سے مدد لیں آپ استخارہ کریں آپ دو رکعت نماز پڑھیں استخارہ کے لئے صرف اس کو دعا پڑھیں اور اللہ سے آپ مدد میں اس سلسلے میں کہ آپ کو کرنا چاہیے کی نہیں آپ کو اس سلسلے میں اس چپ لینا چاہیے یا پیشے ہٹ جانا چاہیے یہ باتیں ہیں ہمیں اس میں یہ عبادت بھی ہے اللہ کی رضا بھی ہے اور ہمارے معاملات بھی اس کے ذریعے کچھ کو درست ہوتے ہیں اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سیکھنے کی اور ان کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں